بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بیما پالیسی یعنی انشورنس کروانا کیسا ہے آئیے آج اس پر گفتگو کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیما پالیسی یا انشورنس کروانا کیسا ہے تو بیما پالیسی ناظرین دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جرنل انشورنس ایک ہوتی ہے لائف انشورنس یہ جرنل انشورنس ہوتی ہے یہ اشیاء کی انشورنس ہوتی ہے چیزوں کی انشورنس ہوتی ہے جیسا کہ فیکٹری کی انشورنس کروانا گاڑی کی انشورنس کروانا گھر کی انشورنس کروانا یا کسی اور چیز کی انشورنس کروانا تو یہ اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جوا ہے اچھا یہ جوا ہے کیسے اس کی صورت آپ کے سامنے رکھتا ہے مثال کے طور پر اگر بندے نے گاڑی خرید دی ہے تو گاڑی خرید کر وہ کمپنی والوں سے گاڑی کی انشورنس کرواتا ہے اور وہ سال کا تیس ہزار روپیہ جمع کرواتا ہے ایکسیڈنٹ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو گاڑی کے ٹھیک کروانے پر بل فرض لگ گیا پانچ لاکھ روپیہ تو اس نے کتنے جمع کروایا تھے اس نے تیس ہزار روپیہ جمع کروایا تھا اور فائدہ کتنے کا یہ حاصل کر رہا ہے یہ پانچ لاکھ کا فائدہ حاصل کر رہا ہے تو یہ کیا صورت بنے گی یعنی تھوڑے پیسے جمع کروا کر ایک بہت بڑا فائدہ حاصل بہت بڑی رقم جو ہے یہ حاصل کر رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ جوا ہوتا ہے یا پھر اس کی دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ اس نے تیس ہزار روپیہ انشورنس میں کمپنی میں جمع کروایا اور سال کا تیس ہزار دینا تھا تو ہو گئے گاڑی چوری گاڑی چوری ہوگی اب گاڑی کی قیمت بالفرض بنتی تھی پندرہ لاکھ یا بیس لاکھ اب اس نے تیس ہزار روپیہ جمع کروا کر پندرہ لاکھ یا بیس لاکھ کا فائدہ حاصل کر لیا تو یہ کیا ہو گیا ہے یہ جوا ہے یا تو یہ صورت بنتی ہے کہ وہ سال کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو ایک بڑا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے بڑی رقم حاصل ہو جاتی یا پھر کیا ہوا کہ پورا سال نہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا نہ گاڑی کا کوئی نقصان ہوا نہ گاڑی چوری ہوئی اب وہ سال گزر گیا اس نے کتنے جمع کروایا تھے اس نے تیس ہزار روپیہ جمع کروایا تھا اب وہ سال گزر گیا اس کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں حتیٰ کہ وہ تیس کے تیس ہزار روپیہ اس کے چلے گئے زائع ہوگے اور اس کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا اسی کو ناظرین جوا کہا جاتا ہے کہ جوہے کے اندر بندہ جو ہے وہ شرط لگاتا ہے یا پیسے رکھتا ہے یا تو ان پیسوں کی وجہ سے یا اس شرط لگانے کی وجہ سے اس کو بہت بڑی رقم حاصل ہو جاتی ہے بہت بڑا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے یا پھر دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ اس کے جو پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اور اس کو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی اسی کو جوا کہتے ہیں اور جوا کیا ہے جوا حرام ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو حرام قرار دیا ہے اسی طرح بیما پالیسی کی ہم دوسری صورت کی طرف چلتے ہیں وہ ہے لائف انشورنس یعنی اپنی زندگی کی انشورنس کروانا اپنی زندگی کی انشورنس کروانا یہ بھی سود ہوتا ہے یہ کیسے سود ہوتا ہے دیکھیں اس کی آپ کے سامنے میں دو صورتیں بیان کرتا ہوں اس میں ہوتا کیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی لائف انشورنس کرواتا ہے تو کمپنی کے ساتھ ان کا معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ہر سال بیس ہزار روپیہ جمع کروانگا ہر سال اور بیس سال تک ہمارا یہ معاہدہ ہے بیس سال سے پہلے پہلے اگر تو میں انتقال کر جاتا ہوں تو میری فیملی کو بالفرد آپ جو ہے وہ چار لاکھ روپیہ دیں گے یعنی بیس ہزار روپیہ جمع کروایا تو مدت پوری ہونے سے پہلے پہلے یہ لائف انشورنس کروانے والا کیا ہو گیا مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی فیملی کو کتنے ملے بیس ہزار روپیہ بالفرد اس نے جمع کروایا تھا تو ایک سال ہی گزرا تھا ایک سال کے بعد یہ بندہ مر گیا تو فیملی کو کتنے لاکھ روپیہ وہ کمپنی دے گی جی چار لاکھ روپیہ جمع بیس ہزار جمع کروایا تھا اور فائدہ کتنے کا مل رہا ہے چار لاکھ کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے یعنی بیس ہزار جمع کرو چار لاکھ مل گیا تو یہ چار لاکھ یعنی تین لاکھ اور اسی ہزار روپیہ جو زائد مل رہا ہے یہ کیا ہے یہ عوض سے خالی ہے بدلے سے خالی ہے یہ کیا ہے سود ہے اور یہ کرس جمع کروا کر نفع حاصل کرنا بھی ہے لہذا یہ سود ہے اور اسی طرح اس کی اگر دوسری صورت کی طرف چلا جائے تو بیس ہزار روپیہ سالانہ جمع کروانا ہے اور بیس سال کے بعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی آپ کو اتنے پیسے آپ کے پروفٹ کے ساتھ نفع کے ساتھ آپ کو ملیں گے یعنی مدت پوری ہو گئی تو اب کیا ہوگا ملنے تھے بیس سال کے بعد چار لاکھ روپیہ لیکن اس میں ہر سال انہوں نے سود ایڈ کر کر کے کر کر کے کیا کیا بالفرد اس کو دے دیا آٹھ لاکھ روپیہ یعنی مدت پوری ہو گئی بیس سال کا عرصہ پورا ہوا تو چار لاکھ روپیہ اس کا بنتا تھا چار لاکھ اس نے جمع کروایا تھا اور کمپنی اس کو آٹھ لاکھ روپیہ دے رہی ہے تو یہ جو چار لاکھ اضافی دیا جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ سود ہے حرام ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو قرآن و حدیث نے حرام قرار دیا پھر اس میں لائف انشورنس کروانے والے کرنے والے جو ہے وہ بڑے علے بڑے بانے بیان کرتے ہیں جو کمپنیاں لائف انشورنس کرتی ہیں نا جی یہ جناب کہتے ہیں ہم نے کاروبار کیا ہے ہم نے یہ کیا وہ کیا ہے کوئی کاروبار نہیں ہوتا یہ بالکل جو ہے وہ سود پر کام مبنی ہوتا ہے نہ کاروبار کے اصولوں کے مطابق وہ کاروبار کرتے ہیں اور نہ لائف انشورنس کروانے والے سے ان کا کوئی اس حوالے سے ایسی بات ہوتی ہے جی اتنا نفع ہو رہا ہے اتنا نفع ہو رہا ہے تو اگر نفع ہو رہا ہے تو بھائی نقصان بھی تو ہوتا ہے وہ نقصان تو آپ بتاتے نہیں ہے ہر سال نفع ہی ہوتا جا رہا ہے تو یہ کوئی کاروبار نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کاروبار کی شرائط پر کام پورا اترتا ہے تو بیما پالیسی یعنی انشورس چاہے جرنل انشورس ہے چاہے وہ لائف انشورس ہے جرنل انشورس تو ہے ہی جوا ہے اور لائف انشورس یہ سود ہے اس سے بچنا جو ہے وہ لازمی ہے اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو فیل فور جو ہے وہ اس کو ختم کرے اور ختم کرنے کے بعد اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائے اور رزق حلال کمائے اور رزق حلال کھائے